شجرہ قادریہ یہ ایک بڑا سلسلہ ہے جو اس پر بارے میں بتائیے لوگوں کو کہ شجرہ قادریہ کیوں پڑھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے جنید بھائی قرآن مجید پر قرآن احمید کا قاری یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ قرآن نے دو تین جگہ پر یہ بات رشاد فرمائی کہ اگر والد صالح ہو تو اس کے نیچے جتنی نسلیں ہیں وہ بھی صالح ہوتی ہیں وہ بھی نیک ہوتی ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ واقعہ یقین ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جہاں پر حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی بات ہے تو جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالک بچے کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا چھوالا بچہ تھا تو آپ نے کہا وامل غلامو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں حضرات جو ہے ایک گاؤں میں پہنچے وہاں کیا ہوا کہ دیوار گر گئی جب دیوار گر گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت سے دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا یا فرمایا کہ بھائی آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا اگر آپ چاہتے تھے اس کی کچھ قیمت لے سکتے تھے اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات رشاد فرمائی یہ وہ سننے والی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا اس بچے کے والدین وہ صالح تھے ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ ان دونوں یتیم بچوں کے جو میراس کا مال ہے وہ دیوار گنجے دبا ہوا ہے لہٰذا تم اس کو سیدھا کر دو تو وہ آپ باپ کی نیکی جو ہے وہ اولاد تک پہنچ رہی ہے یہ قرآن مجید نکتہ دے رہا ہے ایک اور مقام پر قرآن نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَاتْهُمْ ذُرِّيَّتُونَ سورہ تور ستائش میں پارہا کہ وہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے میں ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان لانے میں عمل کی بات نہیں ہو رہی یہ بات سمجھنے کی ایمان لانے میں پیروی کی تو ہم اس اولاد کو ان کے والدین کے ساتھ جنت میں جمع کر دیں گے تو اب اگر اولاد ایسی ہو جیسے حضرت تاج الدین تاج الشریعہ عبد الرزاق جیلانی البغدادی رحمہ اللہ تعالی تو اب آپ خود سوچئے کہ وہ کتنے اونچے مقام پر فائز کیے جائے گی سبحان اللہ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پر معاملہ ختم نہیں ہوا حضرت عبد الرزاق کی جو پانچ صاحبزادیں جن میں جناب حضرت قاضی سید ابو نصر صالح ہے حضرت سید ابو المحاطن فضل اللہ شہید ہے سید ابو محمد اسماعیل ہے اور سید جمال اللہ حیات المیر زندہ پین ہے حضور سیدنا شیخ عبد الرزاق جیلانی رزی اللہ تعالی انہوں نے جہاں اپنے صاحبزادے کی زبردست قسم کی تربیت فرمائی تعلیم دی اپنی روحانیت سے انہیں فیضیاب کیا جس پر ہم کافی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں تو بلکل اسی طریقے تھے اپنے پوتے پر ایسی نوازش فرما دی ایسی دعا دے دی حضرت سید جمال اللہ کو کہ انہیں ایسی دعا دی کہ اللہ پاک نے اس دعا کے بدلے میں حضرت سید جمال اللہ کو ایک دائمی حیات عطا فرما دی ایسی حیات کہ وہ رجال غیب مردان غیب میں شامل ہو گئے اور حضرت خضر علیہ السلام کی پوج میں شامل ہو گئے اب انہیں اردو زمان میں عام طور پر زندہ پیر کے نام سے اچھی طریقے تھے یعنی ان کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ جی ان کی ملاقات جو ہے حضرت عیسی علیہ السلام سے ہوگی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب دعا دی ہے کہ تمہاری ملاقات حضرت عیسی علیہ السلام اور اللہ جو چاہے کرے اس میں انسان کی عقل کا دخل نہیں ہے دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی نے دعا کی دعا قبول ہو گئی دعا میں بھی کرتا ہوں دعا اور بھی لوگ کرتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کا مطلع ہے اللہ تعالی نے دعا قبول کر کے بتا دی ہے کہ عبدالقادر جلانی عام آدمی نہیں ہے جب یہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا قرد نہیں کرتا وہ تو ظاہر حمد تب جب وہی بات دینا کہ قرب الہی کی بات